بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیلی انٹرٹینمنٹس چینل میں اپنی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری تمام بہنیں اور بھائی اللہ پاک کی رحمت اور فضل و کرم سے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ناظرین آج میں اس ویڈیو میں اپنی ان بہنوں کے لیے ایک بہترین نسخہ لے کر آیا ہوں جو بالوں کو لمبے کرنے کی خواہش رکھتی ہیں اور بالوں کو لمبے گھنے بنانے کے لیے کہیں جتن کرتی ہیں مگر اب آپ کو بال لمبے کرنے کے لیے زیادہ جدو جہد کرنے کی ضرورت نہیں ایسی خواتین جو بزاری شیمپو کا استعمال کر کر کے تھک چکی ہوں اور ان کو کیمیکل سے بھرپور شیمپو سے فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہو بال لمبے ہونے کی بجائے گرنے لگ گئے ہوں تو وہ پریشان نہ ہو آپ ازمائے میرا آج کا بتایا ہوا قدرتی نسخہ بس دو ہفتوں تک روزانہ لگائیں آپ کے بال اس نسخے کی بدولت دوگنی تیزی سے بڑھنے لگیں گے بال اتنے لمبے ہو جائیں گے کہ گھڑنوں تک آ جائیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کے لمبے بالوں کی خواہش پوری ہو جائے گی اور آپ ایک لمبے گھنے اور خوبصورت بالوں کے مالک بن جائیں گے مگر آزمائے شرط ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو نسخے کے انکریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ پلیس میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب برن کو دبا دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں بال لمبے کرنے کے لیے آپ یہ چھوٹی سی چار چیزیں لے لیجئے آپ نے پہلے نمبر پر لینی ہے دہی اور دوسرے نمبر پر لینی ہے انڈے کی سفیدی اور تیسرے نمبر پر لینا ہے میتھی دانا اور چوتھے نمبر پر آپ کو چاہیے خوشک آملہ اب آپ سب سے پہلے ایک پلاسٹک کی کٹوری یا شیشے کا باول لے لیجئے اور پھر اس میں چار کھانے کے چمچ دہی شامل کیجئے پھر اس کے بعد اس میں ایک عدد انڈے کی سفیدی ملائیں پھر اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ میتھی دانا کا پاورڈر ڈالیے اور آخر میں ایک ہی کھانے کا چمچ آملہ کا پاورڈر شامل کر دیں میتھی دانا اور خوشک آملہ لے کر ان دونوں کو الگ الگ کوٹ کر گرائنڈ کر لیجئے گا پاورڈر بن جائے گا سب چیزیں باول میں شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں بس بال لمبے کرنے کے لیے نسخہ بن چکا ہے اب آپ نے اس کا استعمال کرنا کیسے ہے آپ نے اس مکسچر کو تازہ بنا کر اپنے بالوں کی جڑوں میں اور بالوں میں لگا لینا ہے اور رات کو آپ نے یہ مکسچر لگانا ہے آپ یہ مکسچر بالوں میں لگائیں اور شاور کیاپ سے بالوں کو ڈھام کر سو جائیں پھر صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے بالوں کو دھو لیجئے اس کے علاوہ اگر آپ رات کو نہیں لگا سکتے تو پھر دن میں کسی بھی وقت لگا کر دو سے تین گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے بالوں کو دھو لیجئے گا دہی، انڈے کی سفیدی، میتھی دانا اور آملہ پاورڈر یہ تمام چیزیں نیچرل ہیں اور ان میں ایسے خصوصیات پائی جاتی ہیں جو بالوں کی گروت بڑھانے سر کی خوشکی ختم کرنے بالوں کی جڑوں کا مضبوط اور بالوں کو جمکدار خوبصورت بنانے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں یہ آج کا میرا نسخہ بالوں کو لمبے گھنے اور خوبصورت کرنے کے لیے بیسٹ ہے آپ اس امیزنگ نسخے کو دو ہفتوں تک آزما کر دیکھیں اس نسخے کو آزمانے کے بعد آپ کے بال بہت زیادہ لمبے گھنے مضبوط اور خوبصورت ہو جائیں گے آج کی ویڈیو یہیں تک تھی آمیر یہ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور ایک اچھا سا کومنٹ نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور کیجئے پھر ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا اور اپنے گھروں کا بہت سارا خیال رکھئے خدا حافظ موسیقی